بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کلامہ دو سپتمبر ہے اور دن ہے پیر کا معذرہ چاہتا ہوں دو تین دن ویڈیوز نہیں منا سکا کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے بہرحال سپتمبر کے مہینے کا غاز ہو چکا ہے یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آخری پچپن دن رہ گئے ہیں اس عہدے پر برقرار رہنے کے لیے ویسے تو عدالتی تاریخ میں قاضی صاحب کا دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت سے فیصلوں کی وجہ سے بہت سے ایسے اقدامات کی وجہ سے جو شاید پہلے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آخری پچپن دن تو رہ گئے ہیں لیکن قاضی صاحب کی مشکلات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی قاضی صاحب بہت برے طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ پھستے جا رہے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر توہین ادالت کی کاروائی ہو سکتی ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی صاحب کے لیے آگے کواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہو چکا ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگلے ایک ہفتے کے دوران کوئی بہت بڑا استیفہ بھی آ سکتا ہے تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور بہت سے حوالوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا نائنصافیوں کی وجہ سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی خاموشی کے وجہ سے یعنی جو کچھ پچھلے ایک سال میں یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دورے اقتدار میں ہوا وہ واقعی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اتنی ڈیویجن کبھی نہیں دیکھی کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس یعنی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاری آخری دم تک قاضی صاحب کوشش کرتے رہے کہ ان کو تین سال مدت ملازمت میں توسیم مل جار میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنے جاری اور اب تو یوں لگ رہا ہے کہ ایکسٹینشن تو دور کی بات ہے اگلے پچپن دن گزارنا قاضی صاحب کے لیے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ہم پچھلے دو سے تین دنوں کے اندر یعنی آج سے چونکہ عدالتی ہفتے کا آغاز ہوا ہے پیر کا دن ہے پچھلے چھانوے گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بہت تگڑا محاف تیار ہو گیا اور کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی چیف جسٹس کے اوپر توہین عدالت لگنے جاری اور یہ توہین عدالت کی کاروائی کیسے لگے گی تمام تر تحصیلات بزاد دیتا ہوں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ساکب نصار صاحب نے اپنی مدت ملازمت ختم کی تھی اور اس سے پہلے جب آصف صحید خوصہ صاحب ریٹائر ہو کے گئے تھے افتخار چودری صاحب یعنی پچھلے تین چار چیف جسٹسز جب اپنے عدوں سے ریٹائر ہوئے تو ان کے خلاف بھی بہت باتیں کی گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دن تک نہ تو ساکب نصار کے خلاف کوئی اوثنٹک چیز سامنے آ سکی نہ ہی آصف صحید خوصہ صاحب کے خلاف کوئی چیز سامنے آ سکی اور نہ ہی کسی اور چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ کوئی چیزیں سامنے آ سکی کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جاسکے لیکن چیف جسٹس قاضی فائز حیصہ کے خلاف باقاعدہ طور پر مواد موجود ہے قاضی فائز حیصہ کے خلاف توہین عدالت قاضی فائز حیصہ کے خلاف بے شمار اقدامات ایسے اقدامات جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ان کے حوالے سے ایک مکمل پلندہ تیار ہو چکا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ہفتے میں عدالتی ہفتے سے بہت بڑا استیفہ آ سکتا ہے معاملہ یہ ہے کہ ریاض حنیف راہی یہ ایک ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے زبردست ایڈوکیٹ ہیں ان کی اکثر درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتی رہتی ہیں اور جب بھی ان کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتی ہے یا جب بھی کوئی پیٹیشن لے کر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں تو ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے عملے کو تھر تھلی کی ایکسٹینشن کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی یعنی اس قسم کے تگڑی درخواستیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرتے ہیں اب میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے وہ کس بنیاد پر کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب کے خلاف کون سی درخواست آگئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کونسی تیاری کر رہا ہے قاضی صاحب کے خلاف کوئی تگڑا ریفرنس دائر کرنے کی اس کی تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں لیکن آپ کو صرف تیرہ جنوری سے شروع کرواتا ہوں بلیک انتخابی نشان والا فیصلہ ہو اس کے بعد جو کچھ آٹھ فروری کے انتخابات میں ہوا پھر کمیشنر راول پنڈی لیاکت چٹھا کا بیان پھر سکندر سلطان راجہ کے کارنامے اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درامت جو ابھی تک نہیں ہوا یعنی مخصوص نشستوں والے کیس کا جو فیصلہ بارہ جولائی کو آیا اس کیس کے فیصلے پر ایمپلیمنٹ کروانا بہرحال قاضی صاحب کی ہی ذمہ داری ہے بہرحال قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہو لیکن آئینی طور پر قانونی طور پر ذمہ داری کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی اور وہ اس قاضی صاحب ہیں اس ٹائم تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس موصوف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے بہرحال جو تین چار کیسز کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ان کیسز کو بنیاد بنا کر ان کیسز میں اہم بلنڈرز کو بنیاد بنا کر ان کیسز میں جان بوجھ کر آئین قانون کی دھجیاں اڑانے کو بنیاد بنا کر یہ جو ریاض حنیف راہی صاحب ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست لے کر گئے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اب ساکر نصار ہوں یا اور چیف جسٹس ہوں ان کے حوالے سے تو صرف یہ خبریں ہی آتی رہی نا کہ ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں گی ان کے خلاف بھی توہین عدالت لگے گی لیکن قاضی فائز عیسیٰ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ میں وہ پہلے چیف جسٹس ہوں گے جن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی دیکھئے ایک بات کے اوپر تو ہم سب کا ایمان ہے نا یہ ہم مسلمان اور ہم سب کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہ کٹیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میں آپ کی رسی اتنی دراز کر دیں اتنی دراز کر دیں کہ آپ ظلم پہ ظلم کرتے جائیں نائنصافیوں پر خاموش رہیں بدترین انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پر آپ اپنی آنکھیں بند کر دیں حالانکہ آپ منصف عالی ہیں حالانکہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ اور آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس عہدے پر بٹھایا کہ جب آپ کوئی نائنصافی دیکھیں جب آپ انسانی حقوق کی خلاف وردی دیکھیں یا آپ دیکھیں کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کے عہدے میں یہ طاقت ہے کہ آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں روکا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اس ظلم کو نہیں روک سکے آپ اس ظلم میں برابر کے شریک رہے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا وہ کیوں پھنس گئے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ریاض حنیف راہی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست جمع کروا ہے ان تمام طرح فیصلوں کو بنیاد بنا کر کے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے توہین عدالت کی ہے ایک یہ جو فیصلہ تھا مبارک ثانی کیس والا جس میں قاضی صاحب نے علماء کرام کو یہ اختیار دیا کہ آپ ہمیں فیصلہ تحریر کر کے دیں ہم اس کے اوپر دستغط کر دیتا ہے یہ بھی ایٹسیلف ایک کنٹیمٹ آف کورٹ ہے یہ بھی توہین عدالت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بھی جاج ہو کیا وہ کسی اپنے درخواست گزار کو جو پیٹیشنر ہے اس کو یہ کہنے کا اختیار رکھتا ہے کہ آپ ہمیں فیصلہ لکھ کے دے دیں ہم اس کے اوپر دستغط کر دیتے ہیں بہرحال قاضی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب درخواست دائر ہو گئی ہے توہین عدالت کے اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس ہوتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں کیا قاضی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا مجاز کوئی اور جج ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ریجسٹرار صاحبہ ہیں جن کو قاضی صاحب ہی لے کر آئے ہیں کیا وہ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے تو اس کا جواب ظاہر ہے ہر شخص کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نہیں جناب کیونکہ قاضی صاحب اس ٹیم سپریم کورٹ کے آل ان آل ہیں چیف جسٹس ہم بے شک اقلیت میں ہے اکثریت میں نہیں ہیں زیادہ تر ججز ان کے خلاف ہیں زیادہ تر ججز جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں لیکن قاضی صاحب کے خلاف کیا ان کے عہدے کے ختم ہونے سے پہلے توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے تو اس کا جواب بالکل نہ ہے لیکن کیا قاضی صاحب کے خلاف ان کی مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد یعنی پچیس اکتوبر دوزار چوبیس جس میں اب صرف پچپن دن رہ گئے ہیں کیا تب بھی قاضی صاحب کے خلاف کوئی ایسا ریفرنس نہیں آ سکتا کیا توہین عدالت نہیں لگ سکتی تو اس کا جواب بالکل نا میں نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ضرور ہوگی اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے اس ٹائم سپریم کوٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان جو ایک تقسیم ہوئی ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو ریمارکس نظر آتے ہیں نا سپریم کوٹ آف پاکستان کے یا دیگر ماہ تحت عدالتوں کے ججز کے جو سخت ریمارکس نظر آتے ہیں جو ججز کی جانت سے سخت آپزرویشنز دی جاتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک رد عمل بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک ریاکشن بھی ہے یعنی مثال کے طور پر جسٹس تارک محمود جانگیری کی جو مبجینا جالی ڈگری ہے اس حوالے سے جو تماشا ابھی کراچی یونیورسٹی میں لگا جو پرفیسر صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے یعنی وہ تمام تر چیزیں سامنے آ گئی کہ کیوں کہ جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے متعلقہ کیسز کو اوپن کر چکے تھے نون لیک سے ہی وہ تینوں سیٹیں لے کر واپس پاکستان تحریک انصاف کو دے چکے تھے جن کا حق تھا تو تارک محمود جانگیری صاحب کے خلاف جو ہے وہ جالی ڈگری والا پروپوگینڈا بنائے گا پھر کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر پر بقاعدہ طور پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ان کی ڈگری کو جالی قرار دیں وہ تو پروفیسر صاحب آؤٹ آف سلیبس آگے پروفیسر صاحب ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ یہ سو معاملہ یہ ہے کہ اس ٹائم ماتحت عدالتوں میں بھی خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کا میں اثلے نہیں کہتا اور بلوچسان ہائی کورٹ کا کیونکہ ابھی بھی قاضی صاحب کا انفلوینس وہاں پر اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی یہ جو تین چار عدالتیں ہیں وہاں پر اچھا خاصا ریاکشن پایا جاتا ہے قاضی صاحب کے خلاف بے شک ان کے فیصلوں کے خلاف نہ پایا جاتا ہو یعنی جج نے فیصلہ دے دیا وہ اس کا اپنا استحقاق ہے اس فیصلے پر آپ اختلاف کر سکتا ہے یعنی تیرہ جنوری کو جو قاضی صاحب نے بلے کے انتخابی نشان والا فیصلہ دیا ہر قانونی ماہر یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا لیکن اس فیصلے کے خلاف توہین عدالت نہیں ہو سکتی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یا تو اس فیصلے کو دے کر قاضی صاحب نے کوئی رشوت لی ہے کوئی مبینہ طور پر قاضی صاحب کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں تب تو کوئی توہین عدالت ہو سکتی ہے لیکن صرف ان کا یہ فیصلہ اس کی انٹینشن صحیح ہو اور فیصلہ غلط ہو اس کے اوپر توہین عدالت نہیں ہو سکتی لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ججوں کی تقسیم ہوئی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو دھمکایا گیا ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکایا گیا اگر اس کے پر قاضی صاحب خاموش رہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اب یہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یہ نئے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جب اپنے عدے کے اوپر آئیں گے تو وہ کم از کم اکاؤنٹیبلیٹی ضرور کریں گے وہ کم از کم احتساب ضرور کریں گے کہ پچھلے ایک سوہ سال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بطور چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں کس طریقے سے ججز کو تقسیم کیا جاتا رہا کس طریقے سے ججز کو جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جاتا رہا یعنی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختلف غان نے جو مختصر فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھا یعنی ہر شہر اقتدار کا باخبر صحافی یہ کہتا ہے کہ وہ الفاظ ان دونوں ججز کے تھے ہی نہیں وہ الفاظ قاضی صاحب کے تھے تو اس طرح کی چیزیں قاضی صاحب کے خلاف تیار ہو چکی ہیں اور قاضی صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کی کاروائی ہے جسٹس منصور علی شاہ اس کو نہیں روکیں گے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جو چیف جسٹس بننے کی رامنے سب سے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں وہ خود قاضی صاحب کھڑی کر رہے ہیں حالانکہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں پچیس دن رہ گئے ہیں لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا ریٹائر ہونے کو ذرا برابر دل نہیں ہے قاضی صاحب آج دن تک یہ کوششیں کر رہے ہیں بیکڈور چینلز کا استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے کسی طریقے سے کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن سکے یعنی ابھی ان دنوں میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں ای ڈی آر کی جو کمیٹی کے سربراہ ہیں چونکہ وہ اور امریکہ کے دورے کے اوپر اور یہ بڑا امپورٹنڈ دورہ ہے عدالتی ہفتے کا عدالتی سال کا بسیکلی اختتام ہو رہا ہے نیا عدالتی سال اگلے ہفتے سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس اہم موقع کے اوپر آئندہ آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر رہا ہے اور اس دورے کو رکوانے کے لیے قاضی صاحب نے بڑی کوششیں کی تھی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ امریکہ جو اگر اس بڑے پروفائل کا آدمی جائے گا وہ بیک سائیڈ لائن کے اوپر ملاقاتیں کرے گا تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ڈھر رہے تھے کہ منصور علی شاہ کو امریکہ نہ بھیجا جائے منصور علی شاہ صاحب امریکہ چلے گئے ہیں تو منصور علی شاہ کو اس بات کا اندازہ ہے اور پریکٹس ان پروسیجر کمیٹیوں کے جتنے پچھلے آپ ڈیر دو مہینے کے جلاس اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو کیا کچھ پتا ہے قاضی صاحب کے خلاف تو پھر یہ جو توہین عدالت کی درخواست ریاض حنیف راہی صاحب نے جمع کروائی ہے اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی چیف جسٹس کو توہین عدالت کے الزام کا مرتقب ٹھہرایا جائے گا اور قاضی صاحب کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں ریٹائرمنٹ سے پہلے نہیں کہہ رہا مشکلات ابھی جو ہیں وہ تو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قاضی صاحب کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی کہا جاتا ہے کہ کچھ قاضی صاحب کے مخلص دوستوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یعنی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے استیفہ دے کر گھر چلے جائیں اور آپ یہ تمام تر ملبا یا تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس نظام کے اوپر ڈال کر چلے جائیں سو بہرحال اگلا یہ جو عدالتی ہفتہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا میں انشارت اللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انشارت اللہ آپ کا آپ کے علاقانہ کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دکھے گا انٹیل نیکس رہیم اللہ حافظ